میرا نام سہرہ تصنیم ہے میں الہو ہوں اور میرا تعلق جو ہے نا یو سی نور پور مچھی والا اور زلہ راجنپور پنجاب سے ہے اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو زلہ راجنپور ہے نا وہ غریب ترین پنجاب کا غریب ترین زلہ ہے اور میں اپنی یونین کانسل کا بتاؤں کہ میری جو یونین کانسل نور پور مچھی والا ہے نا وہ تو ایسے سمجھیں کہ بس اوائرنس کی کمی ایڈوکیشن کی کمی صیحت کی کمی ٹرانسپورٹ کی کمی بہت ہی مشکلات بہت ہی مطلب مسائل ہیں بہت ہی غربت ہے ہماری یوسیمیا اور سب سے اوائرنس ایڈوکیشن نہیں ہے ہمارے علاقے میں میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ جب میں پڑھنے جاتی تھی تو ادھر میری ہم عمر لڑکی کوئی بھی نہیں پڑھی میرے خاندان میں کوئی نہیں پڑھی تو جب میں چھپ چھپ کے جاتی تھی تو میرے والد صاحب اور میرے آس پاس میرے چرچہ صاحب جو ہیں نا مخالفت کرتے تھے کہ یہ لڑکی نہ پڑھی تو میں چوری چھپے مطلب پڑھنے جاتی تھی اور کپاس بھی جو نائی کرتی تھی اور گندم بھی کارتی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے تو نہیں تھے ہم تو غریب تھے اور میری ماں اور میرا بھائی جو تھا وہ مجھے سپورٹ کر رہا تھا پھر میں نا میڈل میں میٹرک کے بعد نا میری ال ایڈ و میری جاب ہو گئی تو تو اس سے پہلے میں جو میڈل جاب کر رہی تھا میڈل میں میں نے نا بچوں کو سکول میں پڑھانا شروع کیا تھا اس کے بعد دو تین سال بعد نا میں ال ایڈ و ور تھی ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے نا مسائل یہ ہیں کہ میری علاقے میں ایسے مسائل ہیں کہ عورتوں کو اتنا شعور مطلب نہیں ہے ان میں کہ ڈیلوری جو ہے نا میں نے تربیت جافسہ سے کروانی ہے یا مطلب حمل کے دوران میں نے چار دفعہ موینے کروانے ہیں یا میں نے اپنی صحت اور اپنی خوراک پہ توجہ دینی ہے کیونکہ غربت ہے وہاں وہ نہیں ہے بار بار بچے پیدا کر رہی ہیں بار بار بچے پیدا کر رہی ہیں تو اس پہ جو ہے نا بھڑی مہنت بڑی جدو جہد کی گھروں میں جا کے ان کے مردوں کو ان کے عورتوں کو بہت ہی مطلب وہ کیا اتنے ان کے مطلب وہ ہو جاتے تھے بعض عورتیں یہ کہتی تھی نہیں جی ہماری گھر میں ماسی نانی وہ ڈیلوری کر لیتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہسپتال جانے کی وہاں اتنی ہوتی ہیں نرسیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں بے حرمتی ہوتی ہے ہماری عورتوں کی مرد اور عورتیں یہی کہتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے ہم نے نہیں کروانی اور جو ہے نا ان کے بچوں کی جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی تھی جو بچہ ہوتا اس کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی دائی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ایسے جب انجیکشن نہیں لگنا ہوتا اس نے لگا دینا تھا تو اس سے جو ہے نا خواتین ماں اور بچہ دونوں کی زندگی جو خطرے میں تھی تو میں نے بڑی محنت کی ان کو سمجھایا اب اللہ کا شکر ہے وہ جا رہی ہیں اور ایک اور بھی غربت کی وجہ سے ہمارے مطلب جو عورت بار بار بچے پیدا کر رہی ہے اور اس کے پاس خوراک نہیں ہے اور اس کے بچے بہت کمزور ہیں اور غزائی کمی کا شکار ہیں ایسے مرتے ہوئے بچوں کو بچایا ہے ان کو مطلب ریفر کیا ہے ہسپیٹل میں ابھی جو ہے نا ہمارے ہاں دس چونتیس کا وہ ہو گیا ہے سروس دی ہوئی ہے اور ہمارے سنٹر پہ جو ہے نا بی اے چو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہسپیٹل ادھر بھی سہولت یہ ہے تو ایک ہے ابھی کمی جو اٹرسانڈ سہولت نہیں ہے اور جو ہے نا میڈیسن کا پرابلم ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ پھر راجت پور جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ مسائل ہیں میں اپنے عالی عہددار جو عفیس ران ہے ان کو مطلب ہم نے یہ ریکویسٹ کی بھی ہے اور مزید بھی میں اس پیجنا جد و جہد کروں گی ہمارے ہاں اٹرسانڈ کی اور میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں اور بچے کی مطلب صحیحت کو ہم جو ہے نا تحفظ دے سکتے ہیں میری ایڈوکیشن میں میرا میری امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے یہ سارا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے میری ماں نے میرا ساتھ دیا ہے اور میرا بڑا بھائی اس نے میرا ساتھ دیا ہے اور جو ابو جو سارے وہ خود لے کے جاتے تھے سکول اور خود دی چھ سات کلومیٹر ہے راجنپور ہمارا دور ہمارے ہاں آپ دیکھیں میڈل تک ہماری اب تک آپ دیکھیں نا دو ہزار انیس تک میڈل تک مطلب ہماری لڑکیوں کے لیے وہاں سکول نہیں ہے ہماری یوسی میں پی پی ایف کا یہ ہے کہ اگاہی ایک ادارہ ہے جو دو ہزار دس کے فلاڈ میں وہاں آیا جو انہوں نے میں اور بھی مطلب سماجی جیسے خواتین کے مسئلے مسائل سنتی ہوں جن کے شناختی کار نہیں ہوتے کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے جو تو انہوں نے جب میرا نام سنا اگاہی والوں نے تو وہ مجھے تلاش کرتے کرتے میرے مطلب موزے کورلائے زجار میں آئے اور انہوں نے کہا ہم نے سنایا آپ بہت مطلب مسئلے مسائلہ کرتی ہیں مدد کرتی ہیں خواتین کی تو جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ یہ ہمیں اور بھی غریب عورتیں بتائیں جو ہنرماند ہوں ہم ان کو پرڈیکشن سنٹر بنا کے دیتے ہیں پھر انہوں نے وہاں پہ ویو بنائی چھیک ہے نا وہاں پہ جو ہے انہوں نے پرڈیکشن سنٹر بنایا اور جو ہے نا چار پانچ خواتین کو انہوں نے وہاں پہ نا سلائی کڑھائی کے یہ جو ہے نا ساری چیزیں دیئیں اور آپ کو بتاؤں جب پھر اس کی مطلب ٹریننگ میں آتی تھی پی پی ایف کا ایک تھا پرجیکٹ اس میں تھا جسٹس اینڈ لا اس میں بھی میں نے کام کیا ہے جہاں خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے جہاں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا نہیں تھا ان کو اپنی جیداد لینے کا پتا نہیں تھا بھائیوں سے لینی ہے ان بیچاریوں کا کارڈ ہی نہیں بنا ہوا تھا تو جو ہے نا پھر یہ میں نے یہاں سے جو ہے نا پی پی ایف والوں کی وہ ٹریننگ حاصل کی اور پھر خواتین کو شناختی کارڈ بنوا کے دیئے ان کو بتایا ہے ان کے مسئلہ مسئل جو بھی تھے مطلب وہ ان کے جو ہے نا حل کیے ہیں اور میں شکر گزار ہوں اس کا اپنا گہی والوں کا اور سب سے زیادہ پی پی ایف والوں نے